ہم موٹر سکلز کی بات کرتے ہیں ہم امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں اور امپورٹنس کے اندر ہم نے مختلف جو رول پلے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم سکلز کی بات کرتے ہیں ان ایکٹیوٹیز کی بات کرتے ہیں جن سے آپ کی مختلف سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں مثلا رننگ جمپنگ تھروئنگ یہ وہ سکلز ہیں جو گراس روٹ سکلز ہیں موٹر سکلز ہیں جس سے آپ کے مسلز پاورفل ہوتے ہیں یعنی آپ جب رننگ کی بات کرتے ہیں آپ بچوں کو دوڑنے کا کہتے ہیں تو وہ جب رننگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ان کے مسلز سٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں آپ ان کو جمپ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ اس انداز میں بھی ان کے مسلز سٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں تو اب چونکہ جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں تو سکلز کے اندر جو امپورٹنٹ فرکٹر ہے وہ مائنڈ مسل کوارڈینیشنز ہے اب مائنڈ مسل کوارڈینیشنز کے اندر جس طرح ہمارا مائنڈ بڑا ہیلدی ہونا چاہیے اس انداز سے ہمارے مسلز بھی ہیلدی ہونی چاہیے اس ہیلدی مسلز کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو سپورٹس میں کلائمنگ میں سکپنگ میں ان تمام چیزوں کے اندر ہم ان کو لے جائیں اور رول پلے کروائیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ڈرائیونگ کی مثال دیتی کہ ڈرائیونگ کرنی ہے تو نہ صرف ہمیں کوارڈینیشن چاہیے بلکہ وہاں پہ ہمیں ہمارے پاورز جو ہیں وہ مسلز جو ہیں وہ پاورفل بھی ہونے چاہیے اگر وہ پاورفل نہیں ہوں گے تو ہم رول پلے نہیں کر سکیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے رول پلے کرنا ہے اور وہ ہم نے ڈرائیونگ کا رول پلے کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں دو چیزیں چاہیے پہلی چیز کہ ہمارے مسلز سٹرانگ ہونے چاہیے دوسری چیز مائنڈ مسل کوارڈینیشن ہونے چاہیے اور یہ جب تک آپ ایکٹیوٹی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے اسی طرح سے ہماری سوشل اینڈ اموشنل ڈیویلمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا ایمپورٹن فیکٹر ہے یہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے اب ہم جب سوشل اینڈ اموشنل ڈیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا ہیلدی انوارمنٹ بچوں کو دینا ہے جہاں پر بچوں کی اموشنل ہیبٹ ڈیویلپ ہو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے اموشنز کو منیج کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی ہیبٹ ڈیویلپ کرنی ہے کہ اس سے جب ہم اموشن کی بات کرتے ہیں تو ہم غصے کی بات کرتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں ایمپیتی کی بات کرتے ہیں سیمپیتی کی بات کرتے ہیں تو ان تمام کے اندر جو ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ میں اگر آپ کو ایک ایساپل سے سمجھانا چاہوں ہم نے بچوں کے اندر غصے کو کم کرنے کی ہیبٹ ڈیویلپ کرنی ہے محبت کو بڑھانے کی ہیبٹ ڈیویلپ کرنی ہے ہم نے بچوں کے اندر جو اینا ڈپریشن کو نکلنے کی ہیبٹ ڈیویلپ کرنی ہے تو جب ہم نے یہ تمام چیزیں ڈیویلپ کرنی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی ایکٹیوٹیز کرائیں جو کاز ہیں اینگر کی وہ منیمم ہو اور بندے کی ایکسیپٹیبیلیٹی بچے کی بڑے کی ٹیچر کی ایکسیپٹیبیلیٹی وہ زیادہ زیادہ بڑھ جائے